عمران خانے نے اس جلسے کے سٹارٹ میں ایک بات کہی تھی کہ نہ ہی وہ انٹائی انڈیا ہے نہ ہی وہ انٹائی یو ایسے ہے وہ صرف خلاف ہے تو غلامی کے مجھے پتہ اب یہاں پہ وہ نون لیک کی اور پی ٹی آئی کی لڑائی شروع ہو جانی ہے اس پہ آرگومنٹ شروع ہو جانے تو وہ مت کیجئے اگر آپ کو علم ہو کے بلاول بھٹو گیا تھا امریکہ اس سے اس کے فوری بعد مریم نواز گئی تھی اور جا کے وہاں کے ان کے وزیر خارجہ سے ملے ہیں اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ لیاقت علی خان سے لے کے نماز شریف تک جو بھی مدرہ اعظم آئے انہوں نے اپنی کسی نے اپنی مدرہ پوری نئے کی پانچ سالہ لہاں کچھ نہ ہوتا تو سازشنی مداخت والی لائن نا رہتی یہ تو ہم سب کو بہتر پتہ اسلام علیکم گائز اسے شارو خرنی اور واچھنگ لہوری فائٹ سپیٹس گائز امران خان جو کہ ہمارے ایکس پرائی منسٹر ہیں لیکن ان کی پوپلیریٹی میں کوئی بھی کمی نہیں ہے ان فیکٹ ڈے بائی ڈے ان کی پوپلیریٹی بڑھتی ہی جا رہی ہے جس کا ثبوت نہ صرف پاکستان میں بلکہ آل اوور ڈا ورل ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو ڈیلی بیسس پہ مل رہا ہے اسی کو لے کے چلتے پہلا جلسہ ہوا تھا پشاور میں اور ان کا سیکنڈ جلسہ ہوا تھا کراچی میں پرسو کے دن سنڈے کو تو اس جلسے میں امران خان نے کچھ باتیں کہیں تھی تقریر کی تھی اپنی عوام کے ساتھ مخاطب ہوئے تھے اور اسی تقریر میں ایک سپیسیفک بات انہوں نے بولی تھی اپنی اوپننگ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہ انٹائی انڈیا نہیں ہے نہ ہی وہ انٹائی یو ایسے ہیں انفیکٹ وہ کسی چیز کے خلاف ہے تو صرف غلامی کے سلیوری کے تو یہی میرا آج کا ٹاپک ہے یہی ٹاپک لے کے میں چلوں گی لوگوں کی طرف ان سے ان کی رائے جانوں گی کہ امران خان نے یہ جو سپیسیفک سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کا کیا مطلب ہے اور ہمیں اس سٹیٹمنٹ سے کیا امپیکٹ لینا چاہیے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو مجھے پتہ ہے کہ امران خان کا جلسہ مجھے نہیں پتہ آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا تھا یہ جو سنڈے کو کراچی میں ہوا تھا یہ بالکل دیکھا ہے اچھا امران خان نے اس جلسے کے سٹارٹ میں ایک بات کہی تھی کہ نہ ہی وہ انٹائی انڈیا ہے نہ ہی وہ انٹائی یو ایسے ہیں وہ صرف خلاف ہے تو غلامی کے مجھے پتہ اب یہاں پہ وہ نون لیک کے اور پی ٹی کی لڑائی شروع ہو جانی ہے اس پہ آرگیومنٹ شروع ہو جانی ہے تو وہ مت کیجئے گا مجھے صرف نیوٹرل ہو کے نا انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیئے کہ وہ کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہے وہ صرف غلامی کے خلاف ہے تو آپ کا اس سناریو کے بارے میں کیا سوچتا ہے ان کی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح ہمارا انڈیا ہم فورٹ زیمپل انڈیا کو دیکھتی ہیں انڈیا کی جو ڈیموکریسی چل رہی ہے وہ ہر چیز ان کی گورنمنٹ تیر کرتی ہے باہر سے ان کو کوئی بھی پتاتا نہیں ہے جس طرح ابھی پاکستان امیوہم لوگوں نے پچھلے سال اکتوبر کے اندر اگر آپ کو علم ہوکہ بلاول بھٹو گیا تھا امریکہ اس سے اس کے فوری بعد مریم نواز گئی تھی اور جا کے وہاں کے ان کے وزیر خارجہ سے ملے ہیں اور اب ان کا یہی مسئلہ آ رہا گورنمنٹ میں آنے کے بعد بھی جی میرا اس بارے میں یہ موقف ہے کہ اگر امریکہ نے ساجس کی ایخان صاحب کو ہٹانے میں تو وہ ساجس سات مارچ کو تو نہیں ہوئی ہوگی جب ادم ادمات کی تحریک جمع ہوئی ہے وہ پہلے سے ہو رہی ہوگی ساجس ان کو پتا چل گیا ہوگا انٹیلیجنس جنسی نے ان کو بتا دیا ہوگا تو تین سال سات مہینے سے تائیس دن خان صاحب کی حقومت رہی ہے اگر ان کو لگ رہا تھا کہ وہ امریکہ ہمارے ساتھ ساجس کر رہا ہے ہمیں غلام بنانے کی کوشی کر رہا ہے تو ان کے ساتھ سفارتی تعلقات فیل فور کیوں نہیں ختم کیے گئے میرے خیال میں تو پاکستان کے جو حالات ہیں ماشی تو ان کو بہتر کرنا چاہیے ابھی دیکھئے تو ہم اگر کسی کی دشمنی میں جاتے ہیں تو پچھلے چند سالوں میں جو ہمارے ملک میں ہوا ہے رضیم وغیرہ تو یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں رہا تو اس لیے ہمیں اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے سب تمام مالک سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں لیکن دشمنی ہم کسی سے نہیں رکھ سکتے کیوں اور غلامی بھی ہمیں نہیں چاہیے خان صاحب پاکستان کی تاریخ ہے وہ پہلے وزیریاد ہیں جنہوں کو ایک جمہوری اور آئینی طریقے سے نکالا گیا ہے ورنہ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ لیاقت علی خان سے لے کے نواز شریف تک جو بھی مدرہ اعظم آئے انہوں نے کسی نے اپنی مدرہ پوری نہیں کی پانچ سالہ ان سب کو عدالتی برطرفی مارشاللاز یا کسی بھی طریقے کے ساتھ ان کو نکالا گیا ہے یہ تمام چیزیں کیا تفائن کر رہی ہیں کہ باہر ہی کوئی ملک ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسے چلنا ہے ٹھیک ہے ڈکٹیٹ کر رہا ہے جس کا مینز یہ ہے اب انڈیا اتنی بڑی ڈیموکریسی ہے کہ وہاں نہیں گھو سکتا تو ہماری بھی پوپولیشن کمینی بائیس روڈ کی خوددار قوم ہے ہمیں کیوں کوئی باہر سے ڈکٹیٹ کر رہا ہے پارلیمان ایک ایسا ادارہ جہاں پہ وہ بیٹھ کر اپوزیشن کا بہتری اپوزیشن کا گردار ادا کر سکتے ہیں وہاں سے اس طیفے دے کے وہ روڈوں پہ آگئے ہیں اب جو ہم ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ خط میں کچھ نہیں ہے یہ وہ اگر کچھ نہ ہوتا تو عمران اتنا شور نہ ڈالتا کچھ نہ ہوتا تو سازشنی مداخت والی لائن نہ ہوتی یہ تو ہم سب کو بہتر پتھ ختمین بوت کا ایشو آیا ختمین بوت والوں نے جب یہ معاملہ روڈوں بہتجاجہ شروع کیا تو خان صاحب کی گورمنٹ تھی خان صاحب کہتے تھے کہ یہ احتجاج کرنے سے سڑکیں ولاؤگ کرنے سے ملک کو نقصان ہوتا ہے محشت کو نقصان ہوتا ہے تو میری خان صاحب سے اور ان کے سپورٹر سے یہ گزارش ہے کہ اب خان صاحب اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں پورے پاکستان کو بند کر دوں گا اب یہ کس طریقہ لاہور میں بھی جلسہ ہونے جا رہا ہے تو کیا حصہ محشت کو نقصان نہیں ہوگا ہم آزاد مملکت ہیں اور مسلمان ہیں اور مسلمان جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے لئے یہ سب ضروری ہوتا ہے کہ وہ غلامی تسلیم نہ کرے جو سعیدہ ہے جو حید وہ صرف اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے ہماری اتنے معاملہ داروں کو پتا ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا ملاقاتی ہوئی عوام بھی اب اتنی بے فکر نہیں رہی اب بھی انیس سو سٹر تو رہا نہیں کہ ہم جو بھی کریں گے پتا نہیں لگے گا اب دوزار بائیس سے پچاس پل باون سال ہم آگے آ چکے ہیں سوش بروڈکاسٹ ہوئی پیشنگ میڈیا جتنا مرضی خریدہ جا سکے لیکن میڈیا سے بڑا پرنٹ میڈیا سے بڑا سوشل میڈیا یہ اس بات کا امین اندازہ ہونا چاہیے میں خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ تین سال ساتھ مہینے ستائیس دن آپ نے اس ملک پر حکومت کی ہے آپ اگر معیشت کو بہتر نہیں کر سکے آپ نے اس ملک کا دیوالیاں نکال دیا ہے تو جو نئی حکومت آئی ہے آپ ان کو کام کرنے دیں ہمارا حق ہے ہم لوگ صرف اللہ کے سامنے جھکیں اور کسی کے سامنے نہ جھکیں باقی ہم USA کو دعوت دیتے ہیں ہمارے ساتھ ہاتھ ملا ہے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے دوست ہیں وہ ہمارے غلام ہمیں ان کی غلامی نہیں برداشت کریں گے بہت شکریہ سو گائج یہ تھی آج کی ویڈیو آپ لوگ مجھے بتائیں آپ کا کیا ریویو ہے لوگوں کی ریویو سے آپ نے جان لیا ہے آپ لوگ مجھے بتائیں امران خان کا اس سٹیج پر اس طرح کا سٹیٹمنٹ دینا انہوں نے اپنی حکومت کے دوران بھی میں یہ چیز دوبارہ الیبریٹ کرتی چلوں بتاتی چلوں اپنی حکومت کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ کسی کے خلاف نہیں گئے تھے کسی ملک کے خلاف نہیں گئے تھے اور اب جبکہ وہ جا چکے ہیں اور ہوپ فولی وہ دوبارہ واپس آئیں گے بہت سٹیل ان کی یہی سٹیٹمنٹ ہی وہ کسی بھی ملک کے انٹائے نہیں ہیں نہ ہی انٹائے انڈیا ہے نہ ہی انٹائے یو ایسے ہیں تو یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہی یہ تھے لوگوں کے ریویوز آپ لوگ مجھے بتائیں آپ کے کیا ریویوز ہیں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگئے تو لائک کر دیجئے کو چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے گا میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ